موسیقی دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا حال چل کیا بات ہے آج آپ بھائی ٹاپ ریڈ سار عزید بس خوش ہوں ان واسطے تھے بیٹھے ہیں کیونکہ واسطے بھائی ہر بندہ ہی جگت کر رہے ہیں بزرگ جوان کڑی منڈا ہر بندہ بابے سب تو زیادہ کر دینے میں نے کہا چاچا جی کہتے ہیں تو سی چاچی انہوں کو گفٹ دیتا کہ میں انہوں نے ایک کار لائے گا دیتے کہ میں نے کہتے ہیں کنی تیش چلو نہیں میں نے کہا جنی مردی تیش چلا اپنی زبان تو تیش چلو نہیں میں نے کہا چاچا جی تو اٹھ داند کدھر گئے میں نے کہا جنی کیوں پوچھ تو دندی وڈا ہوئی میں نے کہا چاچا جی تو سی تھاگے جے بیٹھ ہو کیوں میں نس کے تین سکور لے یا میں پی ٹی آئی چاہم انہوں نس نہیں پینا مجھے بلاتے ہیں اپنے آج کی پہلی مہمان کو پاکستان مسلم لینگ نون کی رکن بنی ہیں پہلی دفعہ پنجاب اسیمبلی کے اندر محترمہ رشدہ لو دی ان کا ساتھ دینے کے لیے ہمارے دوسرے مہمان دوسری بار پنجاب اسیمبلی کے رکن بنے ہیں پہلی بار پی ٹی آئی کے رکن کے طور پہ تھے اور اس بار سنی اتحاد کاؤنسل ہیں جناب رانہ شہباز احمد ملکم ٹو دشو جی ماشاءاللہ رانہ شہباز صاحب اور میری بہن جی آئے ہیں بڑی خوشی اور یلودی صاحبہ کلم کاغذ تخیل اور کتابیں بیج سکتا ہوں پڑی مشکل تو گھر کی ساری چیزیں بیج سکتا ہوں مجھے قسطوں میں اپنی زندگی نلام کرنی ہے میں بھر بھر کے غباروں میں یہ سانسیں بیج سکتا ہوں جسے میں بسکٹ سمجھتا رہا وہ کھتائی ہے جسے میں سمجھدار سمجھتا رہا وہ اتائی ہے آج چپ ہی رہے تو بہتر ہے ٹھاکل کیوں؟ آج جغتوں کی مشین آئی ہے رانہ صاحب آپ کے اوپر آتے ہیں انہوں نے بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے میرمانی ہے اسے لیکن پرچے پہ رہے زمدہ رہی باؤ آرے نہیں اسی بات تو نہیں ہے رشتہ جی آپ کے کیا حال ہیں جی تینکیو اللہ کا کارم ہے آپ نے شو دیکھا ہوا ہے جی میں نے دیکھا ہے شو آپ کا بالکل زبردست اور آپ کو آئیڈیا ہے نا جی جی مجھے آئیڈیا ہے بلکہ مجھے اس چیز کا بھی آئیڈیا ہے کہ جب میں یہ شو دیکھتی ہوں خاص طور پر جب بھی کوئی کومیڈی سے ریلیٹڈ پرگرام میں دیکھتی ہوں جس میں بہت ساری سنجیدہ باتیں بڑے لائٹر موڈ میں کہہ دی جاتی ہیں تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑا فن ہے جو ان لوگوں کے اندر ہے اور آپ لوگ کرتے ہیں پریزر اور میڈم آپ ماشاءاللہ جس را کپڑے آپ نے بہنے ایڈوکیٹ بھی ہیں جی میں ایڈوکیٹ ہوں میں ایڈوکیٹ ہوں میں ایڈوکیٹ میمبر ہوں پنجاب بار کاؤنسل اگر تھا ان کو جگت ہو جی تو کوئی پرشات نہیں کروا پہلے پوچھلا بنا آج بات چاہ جی ایڈوکیٹ بھی ہیں جی جگت آپ کو بہنوں کو کون جگت کرتا ہے روشتہ جی ان کو تو آپ جانتی ہوں گی جی بالکل بھائی ہے ہمارے ان کا نام شاہباز ہے جی اور آج آپ نے ان کو شریف کر کے بھیجنا چاہیے یہ مشکل کام ہے کیوں یہ مشکل کام کیوں ہے آپ تو وکین ہیں آپ تو ڈیویٹ کی باستر ہیں دیکھیں میں بات کرتیوں ڈیویٹ کے ساس ات پریکٹیکل کی بھی نا کہ صرف ڈیویٹ تک بات نہیں رہ جانی چاہیے وہ جسے کہتے نا گفتن نشستن برخاستن ایسا نہیں ہونا چاہیے کچھ آؤٹپوٹ بھی ہونا چاہیے آؤٹپوٹ بھی ہونا چاہیے تو سر آؤٹپوٹ کیا ہے بتا دے پھر فورا سر دیکھیں ہم میں تو یہی چاہیے کہ جو اب وقت آگئے حالات آگئے ہیں تو ہمیں تو دو ٹائم کا کھانا ہی مل جائے تو ہم راضی ہیں بالکل پورے پچیس کروڑ عوام کا جو مسئلہ اس وقت مین بن گیا ہے تو بجلی جتنی مہنگی ہو گئی ہے جتنی گیس مہنگی ہو گئی ہے کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں غریب کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں تو اس وقت جو حالات تھے یہ پچھلے چھتر سال سے نہیں تھے اب ہماری تو یہی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے دو وقت کی روٹی مل جائے اور گزارہ ہو جائے میں تندور دل آگے کار لے دیا دباس صاحب ایک سیریس ایک سوال ہے دیکھیں یہ بھی ایک بڑی آپ کو لگتا دی کہ قسمت کی ستم زریفی ہے کہ ایک طرف حالات جیسا کہ آپ نے بھی ڈسکرائب کیے یہ ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے اس میں کوئی پولٹیکل آنگل نہیں کیا آپ نے کہا کہ یہ ایک ریالٹی ہے جو کہ ایک معاشی ریالٹی بن چکی ہے ہماری اب ایک طرف آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک معاشی حقیقت ہے جس کو سب فیز کر رہے ہیں دوسری طرف آپ کی اپنی ایک سیاسی جنگ بھی ہے تو ان حالات میں سیاسی جنگ کا بھی سرہ تھامے رکھنا اور ساتھ ہی ساتھ ایک اس معاشی حقیقت کا بھی سرہ تھامے رکھنا یہ ایک بڑی مشکل پوزیشن میں نہیں ہے دیکھیں سیاسی جنگ ہے یہ تو چلتی رہتی ہے اب مسئلہ جو ہے نا کھانے پینے کا بنائے بلکل خوراک کا بنائے یہ جو گندم کے مسائل ہیں زمیداروں کے مسائل ہیں کیونکہ ہمارے لوگوں کے پاس کام کوئی نہیں ہے ستر پرسٹ جو ہمارا انحصار ہے نا جی وہ ایگری کلچر پر نہ ادھر سے تیل نکلتا ہے نہ کوئی اور چیز نکلتی ہے نہ سونا نکلتا ہے یہاں پر جو تمام لوگ جو پچیس کروڑ لوگ ہیں نا ان کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو کسان آئے گا ہماری گندم آئے گی ہماری کپاس آئے گی اس کے علاوہ اور فصلے ہر جو چیز پیدا ہو رہی ہے نا جی وہ ایگری کلچر کا وہی پیسہ جو شہروں میں آگر استعمال ہونا ہے جو پچیس کروڑ لوگ کے اندر اسی سے کاروبار چلنے ہیں جب ہمارے زمیدار جو ہیں کسان جو ہیں ان کو ان کی فصل کا جتنا وہ خرچہ کر رہے ہیں گندم کا آپ دیکھ لیں آگے سے آپ ابھی تک ان کو ملوں نے شگر کے پیسے نہیں دیا جنہوں نے شگر کے اند دیا تھا ملنے والے پیسے نہیں دیا رہے تو یہ بڑا بہران ہے اور ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی کہ یہ پچھلے جو نگران تھے ان کا معاملہ ہے تو انہوں نے باہر سے گندم مگوالی ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ نگران جو ہیں وہ بھی دیکھیں نا جو کل نگران تھے آج وہ وزیر داخلہ ہیں جو کل وزیر آزم تھے آج وہ سینیٹر ہیں اور یہ کس نے گندم مگوائی ہے کہاں سے یہ سکینڈل شروع ہے دیکھیں نا ہمیں ایک ارب کے لیے ہم آئی ایم ایف کے پاس گئیں گے ہمیں پیسے دیں تو ہم نے تو ایک ارب سے زیادہ کی تو گندم باہر سے مقبالی ہے ہماری اپنی گندم پڑی یا اس کا مارک اپ پیر ہمارے پاس کون سا پیسے دیں بینکوں کا پیسہ تھا اس کا مارک اپ پڑ رہا ہے اس کے خلاف جو ہیں وہ تحقیقات ہونی چاہیے اسے پاکستان صحیح سے مند میں چلے گا روشتہ جیسے مجھے بتائیں یہ ہو نہیں رہا کچھ کوئی کمیٹی وغیرہ بنائی ہے کچھ حصصم کی بات وزیراعظم صاحب نے کی ہے جی کہ اس میں یہ بات ابھی میرے بھائی نے خود ہی کہی ہے کہ اس میں جو کہا جا رہا ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ ذمہ دار ہے دیکھیں جو نگران حکومت ہوتی ہے نا وہ ایک انڈیپینڈنٹ حکومت ہوتی ہے اس کا کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اب جب ایکٹنگ گورنمنٹ آئی ہے اور اس دوران میں اگر کچھ اچھی باتیں ہوئی ہیں تو اس کا کریڈٹ بھی ان کو ہی جائے گا اور اگر کچھ چیزیں غلط ہوئی ہیں مس مینج ہوئی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ان کو کوئی جانسہ آ جائے گا کہ جو ایکٹنگ گورنمنٹ میں ایک حصہ جو تھے جس طرح پنجاب کے اندر محسن نکوی صاحب تھے تو وہ اب آپ کی فیڈرل کیمنٹ کا حصہ ہیں جی بالکل ایسی ہے جو وزیراعظم تھے ان کو بھی انہوں نے سینیٹر بنا دیا کھاکڑ صاحب اب سینیٹر ہے وہ بھی سینیٹر ہے مگر جلے وہ تو ایک سٹیپ پیچھے ہے دوسرے والے صاحب تو کابینہ میں ہے نا لیکن ان کا یہ ایک کلیم تھا کہ ہم آپ کو لے کر آئیں اب آپ ہمیں لے آئیں اب یہ ان کو لے آئیں یہ تو ایک پھر وہ ایک بنی بنائی سی بات ہے نا کہ آپ کہنے کو کچھ بھی کہہ دیں کہ جی انہوں نے یہ کہا ہے پریڈکشنز یا یہ بنیوی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ریالیٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے فیکٹس جو ہوتے ہیں نا دیکھیں ابھی اسی طرح سے بات ہے نا کہ ابھی یہ پی ٹی آئی میں تھے اب یہ سنیت آدھ میں ہے تو وقت کے ساتھ وقت کا بھئیہ چلتا رہتا ہے ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ سنیت آدھ جوائن کریں انہوں نے کہا تھا انہوں نے بات سبا ہے کہ انہوں نے نکڑے گا دیکھیں ہم سے اندخابی نشان چھیل لیا گیا وہ انہوں نے تو نہیں کیا نا سر اب بات پھر بڑھ جائے گی نہیں مگر دیکھیں بات بات کرتا ہے جو کاغذوں بیسک لیول پہ کہ وہ انہوں نے نہیں کیا وہ جیسے بھی ہوا آپ کے ساتھ مگر یہ نہیں تھا کہ یہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی یا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں کر سکتے تو ایسا نہیں تھا محمدہ اور ویسے بھی یہ ہے کہ اگر یہ ہوا اور جس بھی سینیریو میں یہ جیسے ہوا کسی نے بھی گن پوائنٹ پہ کسی کو نہیں کہا تھا کہ آپ یہ والی پارٹی چھوڑ کے تو اس پارٹی کے اندر شامل ہو جائے آپ کیا چاہتی تھی کہ یہ جتنے پی ٹی اگر جیتے ہوئے تھے یہ نون لگ میں آ جاتے ہیں میں کچھ نہیں چاہتی یہ ہمارے ساتھ تو گن پوائنٹ پہ ہوا اس کا مطلب ہے ان کو اپنی جان زیادہ پیاری ہوگی اپنی سٹیٹ سے تو آپ لوگوں کو اپنی جان سٹیٹ سے زیادہ پیاری نہیں ہے جی بالکل بھی نہیں ہتھکڑیاں بڑایاں جیسے یار اے بھی نا تم یہ کرو یہ دیکھو نا تم ساتھ ایک تب اتنا کروڑ چہرش پیش کر دیتے ہو باتیں ہو رہی ہیں انگلینڈ کی مری کی بیچ میں تم نے ہتھکڑیاں ڈال دی ہیں پکڑ گئے تاڑے ور کے بندے جی تو بندہ پھڑے آئندہ پھر گھندہ یار مجھے یقین نہیں تھا یہ کیسے ہو گیا پھر سے آپ تو بیچ میں کافی بزی بھی رہے وکیلوں والی سائیڈ سے تو ان سے کوئی جان پچھا نہیں بنا لیں تاکہ کام تو آئیں دیکھیں جی ہم ایک ہی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں اور میرا یہ بلیو ہے کہ اگر ہم اپنے ملک کو یا اپنے صوبے کو اچھے طریقے سے چلانا چاہتے ہیں میری لیڈر کا بھی یہی بلیو ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپوزیشن اور ٹریری بینچز مل کر کام کریں اور اپنی سٹیٹ اپنے ملک اور اپنے پاکستان کو ترقی کی رہوں کی طرف لے کے جائیں یہ حد کے عزت بل کا جو کیس آیا تھا قانون کے لیے تو اس کے لیے ہم نے بڑی اچھی ان کو تجاویز دی تھی کہ یہ ایسا ہے کہ یہ جب ایک ہمارے پاس ایف آئی اے ہے تو اس کے لیے سائبر کرائم کے میں دوسرا دو نہیں پیرلل چل سکتے اگر آپ ادھر بنائیں گے تو کسی کو کراچی سے اٹھائیں گے کوئی کسی پر پرچہ دیں گے جو کراچی میں بیٹھا پوز کر رہا ہے کوئی کوئٹہ میں کر رہا ہے اس پر دیں گے پھر کے پی کے میں پھر کیسے لے کر آئیں گے یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا آپ اس پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں بیسے ہاں بڑی آپ لوگوں نے جلدی دکھائی دیکھیں کوئی جلدی نہیں دکھائے گی جو ایک طریقہ ہوتا ہے بلکہ پیش کرنے کا بلکہ منظور کرنے کا اس کو بیجورٹی نے پاس کیا اس میں تو کوئی ایسی جلدی والی بات ہے اگر اس پر کر رہے تھے کہ اتنا آپ کو ریزسٹنس آئے گا اگر سے کہ آپ کے اپنے ہی سوبے کے گورنر نے بھی کہہ دیا کہ میں نہیں سائن کروں گا درویو کرواؤں گا اس کو ایکچولی دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی جس کی میں سمجھتی ہوں کہ ہماری پبلک کو یا بہت سارے میں یہ بھی کہوں گی کہ میرے جو جنرلسٹ بھائی ہیں یا جو میڈیا کے ساتھی ہیں کچھ چیزوں سے وہ شاید اویر ہی نہیں ہے تو ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ ان کی کوئی حق تلفی ہو رہی ہے جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسا کرنے سے ان کے حقوق محفوظ ہو رہے ہیں لائک میں ایک مثال دیتی ہوں آپ کو مثال کے طور پر آج میں جا کر لکھ دیتی ہوں کہ جی میں واسے صاحب کے پروگرام میں گئی تھی اور وہاں پہ جو ہے نا واسے صاحب نے میرا والٹ چورا لیا اب میں نے تو یہ لکھ دیا سوشل میڈیا پہ اور اس کے بعد اب آپ ثابت کرتے پھر ہیں کہ جی میں نے تو نہیں لیا کدھر کدھر وضاحتیں آپ دیں گے لیکن جو میں نے غلط سٹیٹمنٹ دیا اب یہ میری رسپونسیبلیٹی ہے کہ میں اس کو پروو بھی کروں تاکہ آپ کی جو عزت کے اوپر حرف آیا ہے اس کو واپس لے کر آنا میری ذمہ داری ہے کیونکہ الزام میں نے لگایا تھا سر کاؤنٹر بتائیں اس کا سر میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے یہ انہوں نے کہا تھا مریم نوازہیوہ نے اب ان کی لندن میں بھی پراپٹی ہے پاکستان میں بھی اب اس کا کیا حل ہے آپ مجھے تو کیا سے اس تو باد لے گے پاکستان Welcome back جی اریج میم آپ سیاسی کاموں میں اتنا مصروف رہتی ہیں تو اپنے لیے سیلس کیر کے لیے یا منیکیور پیڈی کیور کے لیے ٹائم نکال لیتی ہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں دو بار منیکیور پیڈی کیور کروایا ہے ایک بار اپنی شادی پہ اور ایک بار اپنے بھائی کی شادی پہ اس کے لیے گم نہیں کرنا ہے میشتر جی اس کے لیے گم نہیں کرنا ہے کوئی شادی نائی خاندان میں نہیں کبھی منیکی پیڈی کی طرف اتنا وہی جو بات ہے آپ کی کہ وہ دھیان ہی کبھی نہیں گیا چون لوگ ابھی فیشل کرالیا لیکن منیکی پیڈی میں نے کبھی نہیں کرایا سر آپ اپنا خیال پہ سر آپ نے کبھی منیک پہ ڈھکرایا تمام صاحب آپ بھی یہی سوال کا جواب دیکھ ایک سالس کےر میں منیکی پیڈی کروایا دیکھیں جی ہمام تو کبھی کبار گارے میں اگر چلنا پڑ جائے تو پھر ضرورت پڑتی لیکن ہمارے ایسی کوئی ضرورت نہیں پڑی ایسی کوئی ضرورت نہیں پڑی آپ کی جی بیٹھے پوچھے اسلام علیکم میرا نام احمد شداد ہے تو میرا سر سر سوال ہے کہ مجھے سر عثمان بزدار کا نمبر چاہیے عثمان بزدار صاحب کا نمبر کیوں چاہیے وہ آج کل فارق ہوتے ہیں تو ان کو ٹکٹو کی ویڈیو شیئر کرنی ہے تین لکانے زیرو کے بعد تو ان کا نمبر مل جائے بجی ہے اس کے سوی بندہ اندر ہو سکتا اور آپ کمال چیک کریں کہ اگر تو یہی نمبر ہوا تو سری سکنفائے کرتا ہے وہ تین سال جو کہ بزدار صاحب چیف منسٹر بھی رہے تھے کوئی بات نہیں وہاں سے کونسے جواب آ جانا ہے جی اگلا سوال کریں پلیس جی اسلام علیکم میرا نام زیاد سبتین ہے میرا قویسن مہم لوڈی سے ہے مہم نواز شریف صاحب ریسنٹ ہی ابھی پارٹی کے صدر بنے ہیں تو کیا وہ خوش ہیں ان سے زیادہ ہم خوش ہیں کہ وہ ہمارے صدر بنے ہیں ہماری پارٹی کے اگر وہ ان کی خوشی کی بات کر رہے ہیں آپ کا تو بتا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی خوش ہیں کہ اتنی ساری پبلک ان سے محبت کرتی ہے اور وہ اپنے عوام کی محبت میں خوش ہیں ان کا سوال جو تھا نا تھوڑا سا ان سے جلدی میں ہو گیا وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب وزیراعظم بن کر زیادہ خوش ہیں کہ پارٹی کے صدر بن کر زیادہ خوش ہیں وہ ان کو نا ان کے اپنی بات خود ہی مکمل کر لینے دیں انٹرپرٹ نہ کریں وہ بچہ خود بات کرنا چاہ رہے ہیں اور میں سامنے بیٹھو بیٹھا پوچھو جتنا مرضی سوال وہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ خوش ہی کا پوچھ رہے ہیں ایکسلی میں نواز شریف صاحب کو بلندر سے بلائیا گیا تھا تو وہ تو پروگرام جو تھا وہ تو میسے گیا آپ کا سوال بیسی کیا آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں میں سمجھ کیوں آپ کا سوال سمجھ رہی ہیں آپ کو سوائی پر جواب بتاتی ہوں جو جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اپنے پبلک کے لیے کھڑا رہتا ہے اور وہ اس کو گائیڈ کرتا ہے اور اپنی پبلک کو اپنی ملکی عوام کو لے کے چلتا ہے ترقی کی رہوں کی جانب اور نواز شریف صاحب جو ہے نا ایک بڑے گریٹ لیڈر ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی ملک کا وزیراعظم ہونے سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک اس ملکی قوم کے لیڈر ہیں جی دیکھیں میرا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارا بھی جو لیڈر ہے وہ جیل میں ہے اگر وہ جیل سے انگلینڈ چلے جائے گا تو پھر وہ ہمارا لیڈر نہیں ہوگا ہمارا بھی لیڈر وہی ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے تو ہماری خاطر صاحب مفید نے برداشت کر رہا ہے یار آپ اپنے آپ سے کسی سوال پوچھا رہی آپ اہم ہی جواب دیلے چاہواز یہ ہے میرا خیال تھا اس نے پوچھ لینا ہے یار آپ پوچھیں بلیس دی کوئیسٹن کس کا کوئیسٹن جی بھائی سید امتیاز مقصود ایڈوکیٹ سوال تو مش سے بنتا تھا لیکن میں سر سے کرنا چاہ رہا ہوں سر اکثر سمبلی حال میں دیکھا گیا ہے آپ کے چہرے پر ہر وقت مسکرات رہتی ہے سر اس کا راز کیا ہے؟ آدمی کو ہر حالت میں خوش ہونا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم تو اپوزیشن میں ہیں جب میں حکومت کی بے بسی دیکھتا ہوں نا ان کی ایم پی ایس کی دوسروں کی تو میں پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم یہاں پہ ٹھیک ہیں جہاں پہ سر آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت پاکستان کی سیاست کا بے تاج بادشاہ کو ہونا ہے؟ اور آپ نے خان صاحب کے علاوہ نام لینا ہے؟ لو، قیدی نمبر 804 جی بھائی اسلام علیکم سر میرا نام حمد سلمان ہے اور میرا کوششن سر سے ہے کہ سر عام طور پر یہ تاثر ہوتا ہے کہ رانے تو نونلی کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کیا پیڈیای کے رانے ہیں؟ دیکھیں ہر جگہ پر ہر قسم کی لوگ ہوتے ہیں لیکن حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ بڑے کام ہوتے ہیں تو ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑیں اسلام علیکم میرا نام افران ہے اور میرا سوال سر سے ہے کہ سر جب آپ کی پارٹی ٹوٹ پوٹ رہی تھی تو آپ کس طرح ڈٹے رہے؟ اور کیوں ڈٹے رہے؟ دیکھیں جی پارٹی جو ہے نا وہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہماری ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوئی لیکن جو ہم پر ظلم ہوئے ہمارے گھر گرا دیئے گئے ہمارے کاروبار بند کر دیئے گئے ہمارے ڈیروں پر پولیس ہمارے گھروں میں پولیس ہمارے بچے کہیں تو میں ایک دفعہ ادھر اس پروگرام میں تو میں کوئٹہ سے آئے تھا اس پروگرام کے لیے تو میں واحد آدمی تھا جو اس دور میں بھی آگیا تھا بڑی گئے تھا میں نے کہا تھا کہ آپ نے کہا یہاں سے باہر پچانا بھی ہے تو ہم کبھی کراچی میں رہے کبھی کہیں رہے کبھی کہیں رہے تو بارحال یہ بڑا مشکل وقت تھا لیکن ہم میں یہ تھا کہ ہم حق ساتھ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ جو ملک کی بہتری کے لیے کوئی ہمارا لیڈر جو تھا وہ تھا جس نے وسیعت کر دی تھی کہ میرے مرنے کے بعد جو کچھ ہوگا وہ شوقت خانم کا ہوگا پاکستان کا ہوگا ہمیں پتا تھا کہ یہی ماندار آدمی ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوگا اسلام علیکم میرے نام طیب ہے میرے سوال صاحب آپ سے ہے کہ پچھلے سال آپ نے کہتے ہیں بہت لوس بہت کر لیا تھا کیا وجہ تھی وہ پریشانی بڑی سی بٹا ہے یہ پریشانی کا کوئی مسئلہ نہیں جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لوگوں پر مشکل وقت بھی آتے ہیں اچھے وقت بھی آتے ہیں یہ مسئلہ نہیں تھا مسئلہ ایک جو کہ ہم ہیں سیاسی لوگ ہمارا جو تھا نا معاملہ ہم نے روزانہ ہمارا ٹائم ہوتا ہے کہ صبح کو اٹھے کسی جگہ کل خانی ہیں دوپیر کو دو تین شادی ہیں شام کو شادی ہیں ہم جو یہ جو ایک سال ڈیٹھ سال تھا نا تو ہمیں گھر سے کھانا پڑ گئے میرے نام اسمہ ہے میرا سوال مہم سے ہے آپ کے حال میں حکومت کو اس سب سے بڑا کون سا چلنگ در پیش ہے اللہ علیکم اسلام میٹا میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا جو بینگے لائیر بھی یا بینگے لیڈی یا اسٹوڈین فلو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ ایجوکیشن کسی بھی کنٹری میں کسی بھی ریجن میں اگر آپ ایجوکیشن پر فوکس کرتے ہیں اور لٹریسی ریٹ بڑھ جاتا ہے اور اویرنس لوگوں میں آجاتی تو اس سے بہت سارے مسائل تو اس کے ذریع ہی حال ہو سکتے ہیں جی بین پلیز اسلام علیکم علیکم اسلام میری مینی سیدرات المنتحا اور میرے سوال آپ سے ہے میرے ملیک کے مسائل کو دیکھتے ہیں اگر آپ کو لاغ کرنے کی اجازت دی جائے تو آپ کون سالہ کریں گے پیلے تو لوہوں میں بیسک ڈگری تو اللہ بی کی ہوتی ہے وہ تو پوچھنا چاہرے ہیں کہ کرمینل کریں گے یا کوپرائٹ کریں گے کرمینل کریں گے یا کوپرائٹ کریں گے کیا کر رہے ہیں میرا خیال ہے میری بھائی کی خواہش ہے کہ بھائی کی خواہش ہے کہ بھائی گھر میں موقع نہیں دیکھیں گے آپ سارے باتے میں نے یہی افتے نہیں کرنی ہے ان کی خواہش ہے بہن کی طرح بھی جو سوالہ تاں اس کا جوابی میں ہی دیتے ہوں تو بیٹے اگر آپ کی اس حوالے سے بتا رہی تو میں پھر آپ کو دیفائن کر سکو دیکھیں دیکھیں لوگ کی ڈیفرنٹ کٹیگریز ہوتی ہے سیوال لہ ہوتا ہے کرمینل لہ ہوتا ہے کورپریٹ کا کام ہوتا ہے تو اس حوالے سے اگر مجھے ریورس کر کے کیونکہ میرا بیسی کلی جو میری فیلڈ ہے اپنی وہ سیوال لہ کی طرف ہے اور میں نے سیوال لہ میں کام کیا لیکن اگر مجھے نئے سیرے سے دوبارہ زندگی میں موقع ملے کہ میں دوبارہ سے وکیل بنوں تو پھر میں کورپریٹ سیکٹر میں جانا پسند کروں گا کورپریٹ سیکٹر میں جانا پسند کروں گا کیا بات یہ سچ ہے کہ گھر پہ بھی آپ اچنا نہیں بولتے یا سر ہم سیاسی لوگ ہیں ہمارا درائم ہی سارا نہیں مگر جب کبھی جاتے ہیں گھر تو وہاں بھی بولتے ہیں یہ بھی ویسے سیاسی بیان دی ہے انہوں نے ہم جو سیاسی لوگ ہوتے نا ہم سے کوئی نراز نہیں ہو سکتا اچھا ہاں جی گھر پہ بھی نہیں سوال نہیں پیدا کوئی بندہ جو مرضی کہہ دے ہم نے کہنا ٹھیک ہے یعنی گھر پہ بھی آپ یہ سٹریٹیجی اپناتے ہیں ظاہر پہ آتے ہیں اچھا جا 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 بھائی اللہ آواز ہے ج میں نے بچا رہا میری نوکری گئی کیوں میری نوکری تیل ہون لگی ہو سکتا کالنو میری جبری ریٹائرمنٹ کار دے ارے کیا ہوا میرے نکے نکے بچے نے میری نوکری چلے گئی تی میں کہاں کھاں ہدا نہیں رہنا ہی کیا ہوا مینو یارو سبندہ دی کال آگئی جیدی کدی نہیں آئی کی دی اتا اتارڑ صاحب کی اچھا ہاں مینو کال آئی ہے بلکہ پہلے میسیج آیا ہے ہوئے ہوئے مینو کالی ہوں ہاں میں کہاں ہوس دیس ہاں مینو کال کی تی ہے مینو کال کی تی ہے مینو کالنو یار ایک بڑی سیکرٹ مشن ہے گا انکار نہ کریں ٹھیک ہے میں کہاں صرف تسی اطلاع تو نشریات دے گئیو وزیر ہاں جے تسی کدھر نشر کر دیتی تے میرا ہو جانا ہے اوکی میں نے کہاں تنے ایک بار یہاں تے صحیح کہ دیا ہے ڈالا پہنچے ہونا دے کھول ٹھیک ہے جا کے میں نے کہاں دنے یار میرے کو لنے جی کوئی ٹک ٹاک دے اکاؤنٹ ہے کے لئے اوکی اونا انہوں ذرا وائرل کرنا ہے میں بڑی کوشش کر رہا ہوں لیکن نہیں ہو رہا ہے یار کوئی طریقہ دس ہاں تو آنو پتا ساڑے کو چھتی آزار طریقے ہیں ہاں میں نے کہاں سر وائرل تے ہو جائے گا سارا مسلا لیکن تُسی میرا نہاں نہیں لیا اچھا میں نے کہاں چلو نہیں لیندے یارہ طریقہ تے داس ہاں میں کہاں سر آج کل سب تو وائرل کاؤنے کاؤنے میں کہاں سر میں تون پوچھ رہا ہے تُسی مین پوچھ رہا ہے وہ کہاں مرے توں داس ہاں سوشل میڈیا تر توں ہونا کہ میں ہونا ہاں میں کہاں سر آج تو سب تو زیادہ وائرل بندہ جڑا ہے گا نا ادھانا آئے چاہت فتیلی خان ہاں کہاں اندھانے چاہت فتیلی خان تا سڑنے کی طلقے ہاں اور میں کہاں سر ادھانا لے کہ ویڈیو شوٹ کرنا ہے ہاں وہ اپنے انہوں نے بندیاں جنہوں نے اس ٹک ٹاک وائرل کرنی ہے اوکے کہ اندھانے مسلا کرانگے کی ہاں میں کہاں سر بس کیمرہ رکھنا ہے اس بندے نے دی نال کھلا رہنا ہے ہاں تے ہلکا جب پچھو گانا شروع ہو جانا ہے حکومت لہی بدو بڑ دی ہاں اوکا ملے کھڑ دی کھڑ دی آئے ہاں اوے ہواں اوکا ملے کھڑ دی کھڑ دی بس ہے میں انہوں نے سامنے پیش کیتا ہے میں انہوں نے کہاں تے انہوں پہلی واری بلایا اسی ہاں ہونے تے انہوں نے آخری واری بلا رہاں اوے ہاں ملے کھڑ دی کھڑ دی پلیس میری جان بچا دیو اوہ مہترمہ شاہستہ لوڈی صاحب آئے نے کہہ کہ ایک واری نا نون لگ دیا گیا آرے نہیں شاہستہ لوڈی نہیں ہے پانجی پلیس میری جان بچا دیو میری واہ ایک واری بس میں ماں فی لے دیو بس اوہ غلطی نہ مچا ستہلی خاندانان لیا کے ہوں نہیں اوہ اس غلطوں نہیں غصے ہوئے بھئی حکومت لئی بدو بدی موقع میں لے کدھی کدھی مزا لئے یہ آج دا ایک غلطوں نہیں ہوئے اوہ کندھا نیڑا تو ویج کرنا نا اوہ نوہ 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 ایس پار اوہ اوہ غلطوں یارم نغاز اوہ میں ہوں تا نہیں نا سرگانے چاہنے مہنتے ہوں دے نہیں ای نوہ ملین دے پچھے یارگو غلہ کیسی باجی پلیس تاڑی بڑی میر بانی ایک واری میری نوکری بچا دیو اگو فر اللہ بارد سب کیوں انہوں نے پنجاب جو انہوں اسلام آباد پیجی ہے یہ تھے کہ ایتھے بھی آئی جی انہوں نے چاہت فتیلی خان لیا ہے انہوں نے ٹیک ٹا ہو لے یا رانہ صاحب مزاگ رانہ صاحب تے جنگ دے گئے انہوں نے کوئی فرق نہیں پائندہ انہوں نے ساری مسئیبتہ تکلیبہ بیک لئے یعنے میری نوکری تے لوگ اتقا کے لئے زمیدار ہے انہیں بھائی جانتے اگر سیاستی نام یہ بتے انہوں نے کام چلدہ ہے اچھا سارڈہ جڑا ہے گا پوری زندگی دا اگر کی کہتے ہیں لبے لباب لبے لباب لبے لبے لبا یار لبے لباب جرد سارڈہ نوکری دیتے باجی پلیس باجی دا کی نا ہے رشدہ لودی رشدہ لودی سارڈہ رام صحیح لے لیا تو لبے لباب لفظ کا استعمال غلط کرنی ہے ساری ساری باجی نے پلیس توڑی بڑے باجی نو کہہ دیو میں نے پتا نا تسیہ سیاسی آدمی ہو باجی نے ایک باری سفارش کر دے پر میری جان باج جائے گی باجی نے توڑی بڑی مندر ہے میں نے پتا ہے دلوں کہہ رہے ہیں سڑی کے تے مندر ہے پلیس باجی نے تسیہ ویسی سلام آبوات پلیس دے متلکہ ہوئے دے لور دے متلکہ آنے پنجاب مائی گاڈ نون لیگ جتھے بھی ہوئے ایک باری ہوندے نے سار جی ایک دے مندر ہے میں انہیں توڑی فوٹو لیا کے تے بیجنا باجی میں نے ایک فوٹو دے دی ہوں تاکہ میں دوبارہ تو انہوں آکے مل سکا میرا معاملہ باجی جلدی تے کرو تسیہ کافی تو بغیر نہیں جانا ارے ہو مجھا؟ نہیں نہیں باجی نے آج پہ آنے ہی میں باجی نے آج پہ آنے ہی میں ویلکم بیک تو کپ شاک لے جی 2020 آپ سے کھیلتے ہیں ہم آپ سے سوال پوچھوں گا آپشنز دوں گا آپ نے ان میں صحیح جواب چوز کرنے کہیں پہ لگے کہ جواب نہیں دے پا رہی رشتہ جی یا نہیں دینا چاہ رہی تو آپ جنرل نولیج پہ جا سکتی ہیں وہاں پہ صحیح جواب دیا تو پانچ ہزار روپے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے پہلے آپ میں سے کون کھیلنا چاہے گا؟ ان سے ہی پوچھ لیں آپ بتائیے آپ اگری کرتی ہیں یا آپ چاہتی ہیں کہ وہ آگے ہو؟ نہیں جیسے میری بھائی کی مرضی کوئی مجھے اعتراض ہے تو اسی پہلی گالہ صحیح من نہیں جائے جی رشتہ جی آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ بتائیے میڈم آپ کی زندگی میں فلم بن رہی ہے آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کا کیریکٹر اس میں کون سی ایکٹرس کریں؟ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں سبا کمر اور ماہرہ خان سبا کمر سبا کمر کریں وہ ٹھیک ہے لفٹ کے اندر آپ انٹر ہوئیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی لیں گی ایک کو سمائل دیں گی اور ایک کو آپ کہیں گی میرے خیال سے آپ کا فلور آگیا ہوئے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ازمہ بخاری مریم عورنزیب صاحبہ اور ہنہ پرویز برٹ صاحبہ میں ازمہ بخاری صاحبہ کی صاحبہ ٹھیک ہے سمائل کن کو دے رہی ہیں مریم صاحبہ کو مریم عورنزیب صاحبہ کو سمائل دے دیا اور آخر میں فلور آگیا ہنہ پرویز برٹ کر کیونکہ ہنہ سے میری دوستی میں اس کو کچھ بھی کہا سکتی ہوں بس ٹھیک ہے ہنہ آپ سے دوستی آپ کا فلور آگیا ہوئے یہ بتائیے آپ چاند پہ جا رہی ہیں ایک سپیس راکٹ میں کسی ایک کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں جس کو اب لے کے جائیں گی وہ وہی رہ جائیں گے البتہ آپ واپس آ جائیں گی ٹھیک ہے تو کس کو آپ چاند پہ چھوڑ دینا چاہتی ہیں آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں اساق ڈار صاحب اور حمزہ شہباز صاحب میں تو ان دونوں میں سے کسی کو بھی چھوڑ کے نہیں آنا چاہوں گی میں تو خود بے شک وہاں رہا ہوں لیکن ملک کو ان دونوں کی ضرورت ہے اسے چاندے کیس کر کے چاند تھلیلا ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ جواب ہمیں چاہیے تو آپ جنرل نالچ پہ جانا چاہیں گی جی ٹھیک ہے جنرل نالچ پہ چلی گی یہ میڈم سینٹ آف پاکستان کس بل کے لیے قانون سازی نہیں کر سکتا اس پہ اوپشنز نہیں ہے نہیں یہ اوپشنز نہیں ہے دیکھیں یہ تو آپ نے بتایا نہیں تھا کہ اگلے جنرل نالچ پہ ہم نے اوپشنز ہی نہیں دینی دیکھیں پاکستان سے تو ابھی کوئی راکٹ جائے نہیں رہا کہ وہ لوگوں کو نہیں تو یہ جو آپ پوری قوم کو دکھا رہے ہیں وہ بندے نہیں جا رہے اس میں بندے نہیں جا رہے میں بندے بھیج رہا ہوں اچھے اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کوئی ایڈوانس راکٹ ہے جی جی بالکل دو تین کرسیاں لوائیاں میں جی جی تو بتائیے ادھر جواب دینا چاہیں گی ادھر جنرلوج جنرلوج پاکستان کے لانگس سرونگ چیف جسٹس آف پاکستان کون رہے ہیں یہ تو بند سے ریلیٹڈ ہے آپ سب چھوڑ دیں بس میاں نواز شریف صاحب کی ڈیٹ و برد بتائیں مجھے سال اور تاریخ اور سب کے ساتھ پچیس دسمبر ہے ٹھیک ہے سال تو نینا پوچھیں ہم اسے آپ ہماتین سال کب بتاتی ہے پچیس بارہ پچیس ٹھیک ہے جی آپ نے دیکھے تین سوال پوچھے اور انہیں کوئی جواب نہیں دیا میں آگے چل رہا ہوں نومل کوئیسٹنز کے اندر یہ بتائیے میڈم ٹائٹینک پہ جا رہی ہیں دو وی ای پی پاس ہیں آپ کے پاس ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہے کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیے کسی دشمن کو لے جاؤں گی میں آپ کو نام دیتا ہوں دشمن آپ نے کہا آپ کو چاہیے ہیں تو میں آپ کو نام دیتا ہوں آپشنز آپ کے پاس جو ہے وہ ہے جناب مراد سعید اور جناب شبازگل شبازگل کو لے جاؤں گی شبازگل صاحب کا فین کلیب اپنے جگہ پوجود ہے تین لوگوں کی تقاریر ٹیلیویجن پہ چل رہی ہے ایک ہی تقریر کو آپ بار بار دیکھیں گی ایک ہی تقریر کو آپ ایک بار دیکھیں گی اور ایک ہی تقریر پہ آپ فیلال ٹیلیویجن بند کر کے باہر چلی جائیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں خواجہ سعید رفیق جناب خواجہ عاصف اور جناب حیثن اقبال صاحب تو کس کی تقریر بار بار دیکھیں گی آپ مجھ تو ان تینوں کی تقریر بہت اچھی لگتی ہے تو جنرل نالچ پہ چلیں پھر جنرل نالچ پہ چلیں گے پھر سے پہلے تو تو سی ورڈا کپ جیتے ہیں نا پہلے میں نے آپ کو آپشن دی تھی آپ نے خود کہا تھا کہ لوگ کی فیلڈ سے پوچھے آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تو اب میں اپنے لوگ کی فیلڈ سے وقالت سے میں نے پوچھا تھا آپ نے جوڈیشری میں سے پوچھا میڈم اب یہ نہیں میں کر سکتا میں اب آپ سے مطلب ایڈ نے پڑے لکھے نہیں جنات اسی انہوں نے سمجھ رہے ہیں میں مجھے معلوم ہے یہ بہت پڑے لکھے ہیں اور یہ رائٹر بھی ہیں اور یہ بہت اچھا لکھتے ہیں آپ یہ بتاتے ہیں برادر انلاہ سالے کو کہتے ہیں یا بہنوئی کو لا کے انترکہ سوال کر لگیں تاریخ کے آپ سے سوال پوچھ رہاں دیکھیں پچھلی بار میں آخر میں لے آئی تھا میں لوگ سے نکلا اور پھر میں میاں صاحب کی تاریخیں بتائش پہ آگیا تھا تو میں اب اس سے زیادہ کیا کرتا مجھے آپ یہ بتا دیجئے پاکستان کا میاری وقت سٹینڈر ٹائم جنہوں نے اس کا تائین کیا تھا ان کا نام کیا تھا یہ نہیں آئیڈیا ٹھیک ہے جس دکان تو تو اسی جتی لیے دکان دارتا نام کی اور آسان کرو اس کو اب پولٹیکل اس پہ وہ جو آپ پہلے پوچھ رہے ہیں اس پہ آ جائے ہیں تقریر والے سوال میں جدر آپ کا دل چاہے تقریر والے سوال میں جیدی مرضی سن لو سنو نہ لی تو ہونے ہی نہیں جب اس سوال میں کیا تو تین لوگ ہیں ایک کی تقریر سننی ہے ایک کی تقریر بار بار ایک کی تقریر ایک بار اور ایک کی تقریر پہ آپ فیلال کمرے سے باہر چلی جائیں ان کو کہہ دینا میرے کمرے کے باہر بھی ٹی پی لگا ہوا تھا ہاں 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 دریلا میں درتی نہیں ہوں میں درتی نہیں ہے تو پھر دے جواب دیئے جنرل نالی جی نہیں نہیں آپ پوچھ لیں بچک وہ والا پوچھ لیں وہ والا پوچھ لیں تو پھر بتائیں جی کس کی تقریر بار بار سنیں گی دیکھیں احسن اقبال صاحب ٹھیک ہے زبردست بلکل کس کی تقریر ایک بار سنیں گی آپ سعاد رفیق صاحب کی اور تقریر جس پہ آپ باہر جا رہی ہیں وہ خواجہ عاصف صاحب ہاں کی باہر ٹی لگا ہوا ہے اس پہ سن لوگی جا کے لاؤنج میں بلکل اور ان کو پتا ہے اس کی آواز بھی باندھا ہے یہ بتا دیجئے دوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دینی ہے آپ نے کسی اور کو وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب ساکیب نصار یا پھر جناب عمران خان لائف جیکٹ تو ان میں سے کسی کو نہیں دوں گی تو جنرل نالج پہ جائیں گے اس میں نہیں جاؤں گی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جاؤں جنرل نالج پہ یا نہیں چلے جائیں جنرل نالج پہ چلے جائیں میں اتنی سی بات تھی پاکستان مسلم لینگ نون کے منشور کے پہلے دس پوائنٹس بتائیے اس وقت آپ تو ایسی جیسے امتحان لینے بیٹے میں میرا آپ لوگ روز قوم کا امتحان لیتے ہیں ہم ایک دن بھی نہ لیں پاکستان مسلم لینگ نون کا جو سب سے مین پوائنٹ اور مین منشور ہے نا دس پوائنٹ مجھے پہلے بتانے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے پاکستان کی ترقی پاکستان کی خوشحالی بکا یہ دہا ہے ہی نہیں دیکھو ہے پہلے دس پوائنٹ یہ دہا ہی نہیں دیکھیں آپ نے قوام کو کہا کہ یہ ہمارا منشور ہے تو اس کے دس پوائنٹ اس میں لکھے ہوتے ہیں دس نکات ہوتے ہیں تو وہ دس نکات چلے دس چھوڑے پانچ پہ لے آتا ہوں پہلے پانچ بتا دیا یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے میڈم ایسے ہی ہے آگے چلو شو بے سے ریلیٹڈ پوچھ لے جس میں بیٹی ویو پہلے بتانا تھا اپنے شو بے سے ریلیٹڈ لے اپنے پروگرام سے ریلیٹڈ پوچھ لے ہمارے پروگرام کی کتنی اپیسوڈز ہو چکی ہوئی ہیں کافی ساری ہو گئی ہیں ختم ہو گئی یہ بات جی آپ کی طرف آ رہا ہوں ہے رانہ صاحب ادھر ہمارے چوٹل سوالوں کے جواب ختم ہو گئے ہیں جی رانہ صاحب یہ بتا دیجئے زندگی میں فلم بن رہی ہے آپ کی آپ کیا چاہیں گے آپ کے اپوزٹ جو کیریکٹر ہوگا وہ کونسی اداکارہ کرے اپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں کبرہ خان اور سجل علی دونوں ہی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کے خیال میں کیا آپ کی زندگی میں دو کردار کروانے کی ضرورت پیش آئے گی دیکھیں نا دونوں بینوں کا کردار کر لیں ایک بتائیں دیکھیں رانہ صاحب سجل علی ہوں گی وہ سر یہ بتا دیجئے لفٹ میں آپ بھی گئے تین لوگ موجود ہیں ایک قصہ سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا تو فلور آ گیا ہے اپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب شاہ محمود قریشی جناب علی محمد خان اور جناب عمر سرفراز چیمہ تو یہ بتائیں سیلفی کس کے ساتھ ہے شاہ محمود قریشی سمائل کن کو دے رہے ہیں عمر سرفراز چیمہ اور فلور کس کا آ چکا ہوا ہے عمر علی خان سر یہ بتا دیجئے تین لوگوں کی تکاریر آپ بھی دیکھ رہے ہیں ایک کی بار بار سنیں گے ایک کی ایک بار سنیں گے اور ایک کی اوپر آپ فلحال کمرے سے باہر چلے جائیں گے اپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب لطیف خوصہ جناب زین قریشی اور جناب مراد سعید تو کس کی تکریر بار بار سنیں گے زین قریشی کس کی تکریر ایک بار سن لیں گے مراد سعید اور کس کی میں کمرے سے باہر جا رہے ہیں بس تیسرے کے لطیف خوصہ صاحب کچھ با رہے ہیں کہ بارنالا ٹی وی ٹھیک ہے کہ وازودی بھی خراب ہزی کروں ہی باہر چلے جائے نا سر چاند پہ جا رہے ہیں سپیس راکٹ میں بیٹھ کے کسی کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جس کو لے کے جائیں گے ان کو آپ وہیں چھوڑ رہے ہیں البتہ آپ خود تو واپس آ ہی رہے ہیں کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں جناب عمر عیوب اور جناب حماد عزر جنال نالج جنال نالج سر یہ بتا دیجئے عثمان بزار صاحب کا دور حکومت کتنے سال اور کتنے دنوں پر محیط تھا تین سال آٹھ ماہ دس دن تین سال آٹھ مہینے دس دن پانچ سار اور یہ میں سے پھول سکتے ہیں انہی ساڑھے تین سالوں میں تو سارا کا سارا کا بڑا ہوا ہے نہیں اس کے فوراں بعد سر یہ بتا دیجئے ٹائٹینک میں جا رہے ہیں دو وی ای پی پاس ہیں کس کو ساتھ لے کے جائیں گے ٹائٹینک پہ اپنے آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں ہنہ پرویز بٹ اور رشدہ لوڈی صاحبہ ہنہ پرویز بٹ ہنہ پرویز بٹ ٹھیک ہے ڈوپتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ایک اپنی دوسری دیکھر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں شیر افضل مروت خواد چہدری اور عظمہ بخاری عظمہ بخاری اس نے عظمہ بخاری کو دے دی ہے واہ 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 دیکھیں خوادین کے احترام تو ہمیں چلتی یہ دیکھیں کیا بات ہے یہ سر آپ کا ہے جو کہ بیٹھے 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 جار بڑی بڑی رشدہ دیز تینکیو سو مچ پر بینگ آن دے چوش عباس صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور اپنا بہت خیال رکھے گا آپ دونوں اور تینکیو سو مچے بہت شکریہ